بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمارے پروسی بلک ہندوستان کے بارے میں چھوٹی چھوٹی سالہ سالہ سی باتیں کریں گے آج کل میڈیا پہ الیکٹرونک میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ پاکستان اور ہندوستان میں کرون پرنس محمد بن سلمان کی آمد سے ایک عجیب صورتحال کریٹس ہوئی ہے سعودی عرب عربی ہمارا برادر ملک ہے اسلامی ملک ہے اور جس شخص نے بھی حاج اور عمرے کے لیے جانا ہے اسے یقینا سفر حجاز سفر سعودی عرب کا سفر کرنا پڑتا ہے اور ہماری اس سرزمین سے جو عقیدت اور محبت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پہ روضہ رسول ہے خانہ کعبہ ہے پاکستان کے بعد فوری طور پہ کرون پرنس اور ان کے ڈیلیگیشن نے ہندوستان کا دورہ کیا اور جس طرح ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کرون پرنس کا پر طباق استقبال کیا یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک واقعی شاندار استقبال ہے اور کرون پرنس کے آنے سے پوری قوم کے اندر ایک نیا جذبہ خوشی اور ولولہ محسوس ہوا اور انہوں نے یہاں جو ترقی اعتقام ہیں پاکستان کی تمہیر و ترقی کے لیے ایک کثیر رقم کے ترقی اعتقام کرنے کی قائلیہ بھی دیا اور اس کے کئی یاداش پر دستخط بھی کیے ایک دو دن کے بعد پرنس کرون پرنس کا انڈیا جانا اور وہاں جانا اور وہاں کی جو برزیر اعظم اندری دنبودی صاحب ان سے بھی گفتگو گئی اور انہوں نے بھی پوائنٹوں کی جو ٹی وی میڈیا پر جو خبریں ہم نے سنی کہ پاکستان میں اگر وہ جنہوں نے بیس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا انڈیا دیا تو انڈیا والے جو اینکرز پرسن اپنے میڈیا پر بتا رہے ہیں وہ چوتالیس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کے انڈیا دیا رہے ہیں واللہ علم یہ باتیں ٹھیک ہے کہ نہیں لیکن جو ایک دہشت گردی ہوئی این اس موقع پر ٹائمنگ جو سیٹ تھی یہ ایک ایسی عجیب صورتحال تھی کہ اس سے ہماری حکومت قوم کو بھی حیرت ہوئی اور کوئی شخص یہ تو کوئی نہیں کر سکتا کہ اس کے گھر ایک معزز بیمان آئے اور وہ کوئی ایسا کام کرے انڈیا کے حکمرانوں نے ان کے جرنیلوں نے ان کی انگر پرسنز نے اس کے میڈیا نے اتنی کریٹس کی کہ اس بات پہ کوئی بھی شخص چونکنے کے علاوہ نہیں رہ سکا آج میں آپ کی خدمت میں ایک وہ نقطہ حدیہ کرتا ہوں کہ جسے پاکستانی بھی جان لیں مسلمان بھی جان لیں اور ہندوستان کے جو میڈیا کے لوگ ہیں دوست ہیں وہ بھی جان لیں حکمران بھی جان لیں چھوٹی سی بات ہے کہ جو آج کل تو کلوبل ویلج یہ بن چکا ہے اور پاکستان دنیا کے ایک بڑا اسلامی ملک تھا جب یہ قائم ہوا تھا مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان انڈیا نے سازشیں کی اور ہمارا دو ملک دو لقت ہو گیا دوسرا ملک بنگلریش بن گیا اس وقت دنیا میں ستاون یا ساٹھ کے قریب اسلامی ملک ہیں جبکہ دنیا کی واحد ریاست ہندوستان ہے اچھا ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان اکٹھا ہونے سے پاکستان کے عوام اور انڈیا کے عوام آپس میں محبت رکھتے ہیں انڈیا کے عوام جب بھی پاکستان آتے ہیں چاہے وہ کرکٹ سے متعلقہ لوگ آئیں فلم سے متعلقہ لوگ آئیں شاعر عدیب آئیں انہوں نے ہمیشہ پاکستان میں آکے پاکستانی بیزمانی کی بڑی تعریف کی ہے اور اسی طریقے سے جب پاکستان کے لوگ انڈیا جاتے ہیں تو ان کو بھی عزت اور پذیر آئی دی جاتی ہے خصوصا ہمارا جو ماری سکھ برادری ہے ان کے تمام مقدس مقامات پاکستان میں ننکانہ صاحب پنجا صاحب حسن عبدال یہ سارے مقدس مقامات ہیں ابھی ہمارے ہاں ایک نیا گیٹوے کھل گیا ہے قرطار پور کے جہاں پہ اندستانوں انڈینز سکھوں کے لیے ایک آمد کا رستہ کھل گیا گیا ہے جس کے لیے خوشی محسوس کر رہے تھے یہ خوشی دوسری بارتی قوم کو نہیں بھائی تو ایک ایسا نکتہ جو ماضی میں بھی دانشوروں نے حدیعہ کیا تھا آج پھر میں اسے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دنیا کی واحد ریاست ہندو ریاست ہندوستان ہے ہندوستان نے پہلے ایٹم بم بنائے نتیجہ تاں ہمارے پاکستانیوں کو بھی ہمارے سابق جو وزیراعظم بزرفکار علی بٹو برم تھے انہوں نے کہا کہ ہم گھانس کھا لیں گے لیکن ایٹم ہم ضرور بنائیں گے اور آج پاکستانی ایک پاور بن جو گیا ہے اور چونکہ اگلا سال یہ سال الیکشن کا آنے والا ہندوستان کا اور ہندوستانی جو قوم ہے الیکشن کی ہائپر کرنے ہائپر کرنے الیکشن کو ہوا دینے کے لئے پاکستان کے خلاف ہمیشہ زہر اگلتی رہی ہے اور کشمیر میں امام پہ جو ظالم کیے جا رہے ہیں جو جاری ہیں وہ آج کل سوشل میڈیا کے وجہ سے دنیا میں جو پہلے دنی دیکھے جاتے ہیں آج آسانی سے یہ دیکھے جا رہے ہیں ایک بات ہندوستانی حکمرانوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ ایٹم بم جو بنایا گیا ہے یہ کوئی کھیل کے لئے تو بنایا نہیں ہے ٹوائس تو ہے نہیں اگر انڈیا نے پاکستان پر ایٹم بم گرا دیا خدا نخواستہ تو ایک اسلامی ملک تباہ ہوگا لیکن ایک اسلامی ملک تباہ ہوگا اور ہمارے واقعی ساٹھ میں سے ایک ملک کم ہو جائے گا باقی ہمارے ففٹی نائن اسلامی ملک تو حیات رہیں گے زندہ رہیں گے پھلتے پھولتے رہیں گے اللہ کا واحدیت بھی قائم رہے گی اور آزانیں بھی گونشتی رہیں گی لیکن اگر پاکستان نے جوابن یا انڈیا کے حملہ کرنے سے پہلے ہی انڈستان پر اگر ایٹم بم گرا دیئے دنیا کی واحد ہندو ریاست صفاستی سے مٹ جائے گی اسی طریقے سے واحد یہودی ریاست اسرائیل ہے جس کی امام پر یہ سارے معاملک چل رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ حکمرانوں کو ہوش کے ناکل لینے چاہیے اپنی واحد ہندو ریاست کی افاظت کریں ان کی بقا پاکستان کی بقا میں ہندوستان کی بقا ہے اور اس وقت پاکستان کی جو بائیس کروڑ عوام ہیں ہندوستان کے اندر بھی ایک پاکستان چھپا ہوئا ہے چونکہ بائیس پچیس کروڑ سے کم وہاں پہ مسلمان بھی بستے ہیں ہندوستان کی سب عرب کی عبادی ہے اس میں سے اس کے اندر ایک ہندوستان کے اندر ایک پاکستان چھپا ہوئا ہے ہندوستان میں تو الیرکی کی کافی تحریکیں چل رہی ہیں بنگال میں تحریکیں چل رہی ہیں خالستان کی تحریکیں چل رہی ہیں یہ ساتھ وہاں بے علاقی پسند دردی میں کام کر رہی ہیں تو ہندوستان اگر چاہتا ہے کہ اس کی بغا رہے وہ قائم رہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوں تو اس میں اسے پاکستان سے دوستی کرنی چاہیے دوستی کی میز پہ آنا چاہیے مذاکرات کرنے چاہیے ہماری حکومت نے بڑی اچھی پیشکش کی ہے ہماری حکومت جو موجودہ تحریک انصاف کی ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمارے وزید خارجہ نے جو پیشکش کی ہے اس کا انہیں خیر مقدم کرنا چاہیے پاکستان نے تو ہمیشہ مذاکرات کی پیشکش کی اور ہمیشہ خوشتری کا مظاہرہ کیا لیکن کشمیر کا ایک مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر یہ تباہی اور جنگ و جدل پر ختم ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر پاکستان ہندوستان اور کشمیر کے جو عوام ہیں اگر ان کے مقدر میں تباہی بربادی لکھی ہوئی ہے تو یہ پھر ہم اس کے بارے میں تو دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاکستان کو بھی محفوظ رکھے اور انڈیا کے معصوم عوام کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور ایسے اچھی حکمران آئیں جو بیٹھ کے ٹیول پر مذاکرت کر سکے ہندوستان اور پاکستان کا ذائچہ اب یقصہ ذائچہ ہے دونوں کا جو ایک ہم پاکستان کا جو نیا ذائچہ بیس دیس امرو انیس ایک ترکہ بنانے ہیں اس کا تالے برج اور سہور ہے اور انڈستان کا بھی پندرہ کا انیس سو سنتالیس کا تالے برج اور سہور ہے دونوں کے چونکہ درجات میں فرق تھا پاکستان اس وقت ہمارا دارو خلافہ کراچی تا اب دارو خلافہ ہمارا اسلام آباد ہے اگر حکمران سنجیدہ ہوں امن کی بات کرنا چاہے تو امن کی بات ہو سکتی ہے اور دوہزار انیس جنگ تو ہمیں نظر آ رہی ہے دوہزار انیس اور بیس میں انیشہ نظر آ رہے ہیں کہ ایڈمی جنگ کی شروعات جیسے حالات بن رہے ہیں اور انٹرنیشنل اسٹیپلی پرینڈ جو قوتیں ہیں خصوصاً وہ قوتیں جو دنیا میں جنگیں کروا کے اپنا ان کا اسلحہ بیچ کے اپنی معیشت دولت کماتی ہیں ہماری پاکستانی اس وقت نایت ایک اچھی لیڈرشپ ہے ہماری صاحب کا لیڈرشپ انہیں بھی بڑی کوشش کی کہ اندرسان تحالات اچھے ہوں تو اس موقع کو نہیں گوانا چاہیے دوہزار انیس ایک نئی شروعات کا نمبر ہے ایک روحانی نمبر ہے قائنات کی ابتداء اگر ہم کریں تو نمبر ایک سے ہوتی ہے نمرالوجی کا نمبر ایک ہے اور اس کی جو نمرالوجی کی انڈ ہے یہ نائن ہے تو یہ انیس کا جو نمبر ہے انیس میں پوری قائنات ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے جو اندرسان اور پاکستان کے جو پرانے ہیں یہ بیٹھ کے کسی میس پہ دونوں ملکوں کے لیے ایک بلائی کا کام کریں عوام میں محبت ہے اور کاش جو حقوران ہیں وہ بھی خوش کے ناخل لیں اور پاکستان اور ہندوستان اور کشمیر کے جو عوام ہیں ان کی فلاو بے بودھ کے لیے اچھا سوچیں قائنات میں دو قبطیں کام کر رہی ہیں ایک پوزٹیو اور نیکٹیو جتنی تمام قبطیں پوزٹیو ہیں اگر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو وہ بھگوان کو یاد کرتے ہیں اور دنیا کا کوئی مذہب نہ بیار سکھاتا ہے نہ جنگ سکھاتا ہے نہ جوٹ بولنا سکھاتا ہے نہ قطر و غارت کری سکھاتا ہے ہر مذہب سچائی اور ایماندری کا پرچار کرتا ہے ہم دعا کرتے ہیں اور التماس کرتے ہیں ہندوستانیوں پرانوں سے بھی اور ان کے میڈیا کے جو انکر پرسنز ہیں کہ وہ شانت کریں سکون میں آ جائیں اور پاکستان سے بیٹھ کے مذاکرت کریں تو یقیناً 2019 میں پاکستان اور کشمیر اور پاکستان اور انڈیا جو متنازع مسئلے ان میں پیش رفت ہوتی ہوئی ہو سکتی ہے میری دیروں دعائیں کہ پاکستان پھلے پھولے پاکستان کی خیر ہو اور جو بین بھئی ہمارے برنورگ لاتے ہیں ان کی بہت خیر ہو اس وقت ہمیں بہت دعاوں کی ضرورت ہے اور جو بین بھئی ہمارے حج عمرہ پہ جانے والے ہیں حج پہ جانے والے ہیں جب بھی اجاز مقدس جائیں تو سرکار دعالم حضرت محمد مصطفح صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ پاکستان کی خوشحالی اور عمل کے لیے دعائیں کریں پاکستان میں مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگ چکا ہے اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان ایک مدینہ جیسی ریاست بنے دیروں دعائوں کے ساتھ میں آپ سے عزاز چاہوں گا خدا حافظ موسیقی